پاکستان کی سرزمین پر منحاجیت کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس فتنے کا بانی تائر القادری نام کا ایک شخص ہے اب اس کے فتنے کو عوام کیا سمجھ پائے گی بڑے بڑے علماء تک نہیں سمجھ پائے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ لے جب پاکستان کے دورے پہ تشریف لے گئے آپ نے اشاد فرمایا کہ جب میں مناج القرآن کی مجھے دعوت دی گئی تائر القادری کی طرف سے میں ملاقات کے لیے گیا لاہور کے راستے میں تھا راستے میں مجھے تائر القادری کی وہ کتاب مل گئی فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن اس کتاب کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ سنی وحابی شیعہ رافضی سب ایک ہیں ان کے اندر کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے فرماتے وہ دن اور آج کا دن میں نے اس کے جانا گوارہ نہیں کیا پھر ڈربن افریقہ کے اندر جامعہ مسجد کے اندر وہ بھی آیا ہم لوگ بھی موجود تھے اس کو منادر کا چیلنج کیا گیا لیکن وہ وہاں سے فرار ہو گیا اور بڑا فتنہ و فساد ہوا اور اس کے بعد میں حضور تاج الشریعہ فرماتے علماء پر لازم ہے تائر القادری کی گمراہیت بلکہ اس کی کفریات کو لوگوں کے سامنے بیان کرے پہلے وہ یہ کہتا تھا کہ سنی دیوبندی وحابی ایک ہیں بعد میں یہ کہنے لگا کہ یہودی اور عیسائی سب مسلمان ہیں سب اہل ایمان میں داخل ہیں ماذا اللہ رب العالمی تب حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی نے اس فتنہ اور اتنے بڑے فتنے کا تاقوب کیا ساری دنیا کے اندر چند لوگوں کو چھوڑ کر کے حضور تاج الشریعہ کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں تھا سب یہی کہہ رہے تھے وہ بڑا کام کر رہا ہے آلہ حضرت پر بھی تقریر کرتا ہے دیوبندی وحابی کا بھی رت کرتا ہے اس نے سیکڑوں کتابیں لکھی ہزاروں تقریریں کی لیکن حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا آگے آگے دیکھی یہ ہوتا ہے کیا اور پھر چند سال گزرے تھے تائر القادری کے رد کے اندر خود اس کے استاد کھڑے ہوئے وہاں کے مشائق کھڑے ہوئے علماء کھڑے ہوئے اور آج پوری دنیا کے اندر کئی درجن کتابیں اس کے رد میں لکھی جا چکی ہیں اور بڑے بڑے علماء مشائق نے اس کے گمراہ بلکہ کافر ہونے کا فتوہ سادر کر دیا ہے بتاؤ دس بیس سال پہلے آپ کی نظریں جس فتنے کو دیکھ رہی تھی آج بیس سال کے بعد میں دوسرے علماء اس فتنے کو سمجھ پا رہے ہیں تو یہ صرف اللہ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ایسی نظر عطا فرماتا ہے